امریکی ریاست میریلنڈ میں بحریہ کے ایک اڈے سے ایک ایف ایٹین لڑاکہ تیارہ ہوا میں بلند ہوا ہے اس تیارے میں استعمال ہونے والا تیل پچاس فیصد پیٹرولیم ہے اور پچاس فیصد کیملینہ نامی پودے کے بھیجوں سے نکالا ہوا ہے امریکی بحریہ میں متبادل اندن کے پروگرام کے سربراہ ریک کیمن پیٹرولیم کے خلاف نہیں ہے پیٹرول اچھا ہے ہم نے اپنے تمام نظام ہمیشہ کیلئے اسی سے چلنے کیلئے بنائے ہیں پیٹرولیم کے ساتھ مسئلہ صرف اس کی درامت اسی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بیرنوی موالک سے قریدنے کے لیے انہیں بہت سے ڈالرز کی ادائیگی ہے درامت شدہ پیٹرولیم ہو یا یہاں اگائے ہوئے کیملینہ سے نکالا گیا تے تیارے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی تک ہم نے جو اندن ٹیسٹ کیے ہیں وہ سب پیٹرولیم سے برے نہیں بلکہ کبھی کبار تو یہ اس سے بہتر کارگردے دکھا سکتے ہیں حیاتیاتی اندن کے لیے رفائنری کے آلات بنانے والی کمپنی ہانیویل یو او پی کے ایک عہددار کا کہنا ہے کہ اگر آپ کیملینہ کے تیل کا کارخانہ دیکھ لیں تو یہ کارکردگی حیران کن نہیں ہوگی اس رفائنری کی صاف دیزل یا جیٹ انجن کے اندن کی رفائنری سے کچھ مختلف نہیں لڑاکہ تیارے میں استعمال ہونے والا تیل مسافر تیارے کے تیل سے مختلف نہیں چاپان ائر لائنز انکئی ائر لائنز میں سے ہے جنہوں نے گزشتہ سال کامیابی سے حیاتیاتی اندن کے استعمال کا تجربہ کیا تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ حیاتیاتی اندن میں دلچسپی کے ایک بڑی وجہ ہے مگر ماحولیاتی تحفظات بھی ایک وجہ ہیں اندن جلانے سے کاربن ڈائیکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو ماحول پر منفی اثر چھوڑتی ہے حیاتیاتی اندن میں دلچسپی سے کاروبار کے معاقے پیدا ہوں گے ہم نے حقیقتاً اسے ایک طرف تو ایسا موقع سمجھا جس سے ہم ماحول کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ سب کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو ریکوسکی کی خواہش ہے کہ آئندہ دہائی میں امریکہ میں ایک تہائی گاڑیاں حیاتیاتی اندن سے چلیں مگر واشنگٹن کے ایک تنگ ٹینک رینڈ کارپریشن کے جیم بارٹس اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے کہ کیملینہ کے تیل کو خام تیل کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جائے صرف ایک فیصد تیل پیدا کرنے کے لیے امریکہ کا دس فیصد زیرکاش رغبہ درکار ہوگا اور یہ صرف بیچ کی پیداوار کے لیے فصلے اگانے کے لیے ہوگا جو کہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی ایسی فصلے اگانا خوراک کی پیداوار کو بری طرح متاثر کر دے گا مثال کے طور پر اگر گندم کی جگہ کیملینہ کی فصل نے لے لی تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی اور جگہ کوئی جنگل اور گھاس کات رہا ہوگا تاکہ وہاں گندوں گائی جا سکے جنگل ختم کرنے کا مطلب ہے گرین ہاؤس کیسز کے اخراج میں اضافہ جس سے پیٹرول کم جلانے کے فوائد نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے فی الحال سوال یہ ہے کہ بہت کم کسان کیملینہ اگاتے ہیں بہریہ کے رک کیمن کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ بھی ہے اس قسم کی ایندھن کے لیے بھرپور طریقے سے پیداواری پلانٹس بھی نہیں ہے اس میں بہت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کیمن کا کہنا ہے کہ کمیشل سطح پر سرمایہ کاری سے قیمت میں کمی آئے گی امریکی بہریہ نے کمیلینہ کے تیل کے لیے پنترہ ڈالر فی لٹر ادا کیے جبکہ پیٹرولیم صرف ایک ڈالر فی لٹر ہے مستقبل کے حیاتی آدھی ایندھن میں کمیلینہ ایک امیدوار ہے جانوروں کی چربی اور کچھ اور بوٹیوں پر بھی کام جاری ہے یہ سب اپنی طور پر الگ لکھتا بہت کمی اندھن موہیہ کر سکتے ہیں مگر ان سب کو ملا کر کافی فرق لائے جا سکتا ہے یہ فرق ایسا فرق ہوگا جو نہ صرف بہریہ میں محسوس کیا جائے گا بلکہ اس کا اثر پوری امریکی معیشت پر ہوگا سٹیف باراغونہ کے ساتھ مریم یاکوب اردو بیوئی